نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں گردجم ورچول میں پنکج خجوری ہے کلائمیٹ چینج اس سمیں ایک ایسا مدہ ہے جس سے ہر کوئی جوز رہا ہے اور اگر کوئی سب سے زیادہ اس تھریٹ کو فیس کر رہا ہے تو وہ کسان ہیں کسان جو اکثر جو ہے وہ ٹرادیشنل فارمنگ کرتے ہیں اور ان کی فارمنگ جو ہے وہ موسم پہ نرور رہتی ہے برحال جس پرکار سے کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے اس کے ساتھ سا کسانوں کی فارمنگ کو بھی اثر پڑ رہا ہے اسی مدہ کو اڈریس کرنے کے لیے دو دیوسی انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے کاسٹ کے اندر اکیس اور بائیس اکتوبر کو رکھی گئی ہے جس کا اوڈگاٹن آج آترال ڈلو جی دوارہ کیا گیا میں بتا دوں آپ کو انٹرنیشنل کانفرنس جو ہے وہ اگزسٹنگ کلائمیٹ چینج سنیریو اور ایس ارائزنگ رسک کے ٹائٹل پہ رکھی گئی ہے جس میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی سائنٹس جو ہیں کلائمیٹ چینج کے پرواب کو جو ہے ڈسکس کریں گے یہ اس کا بینفیٹ ہے کہ یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے دو دن کی انٹرنیشنل کانفرنس ہے کلائمیٹ چینج کا کیا اثر پڑتا ہے ہمارے اگری کلچر پر اس پر تو آپ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کافی فرق پڑتا ہے اگری کلچر کے سارے کراپس پر وہ اگری کلچر ہو ہوتی کلچر ہو سب پر فرق پڑتا ہے ان کی پروڈکٹیوٹی کام ہوتی ہے تیمپریچر ہمارے بڑھ گئے ہیں تو اس کے لئے ہم کو سکواسٹ جمہو اسی طرح سے سکواسٹ کشمیر ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کو فارمرز کو جو ایڈورس ایفیکٹ اس سے ہوگا اسے کیسے بچائیں کلائمیٹ ریزیلینٹ اگری کلچر کی طرح ہم کیسے بڑھیں تاکہ فارمرز کی انکم کو کوئی اس کو نقصار نہ ہو تو اس کے بارے میں آج ایک چرچہ ہو رہی ہے اس میں کئی ریپوٹیڈ سائنٹسٹ ہوں گے ان کے ساتھ ڈسکشن ہوگا تو اس کے بعد کچھ ایک ورگنگ پیپر جیسا بنے گا کہ ہم کو کلائمیٹ چینج کو کیسے ایڈرس کرنا ہے اگری کچر میں اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک یوٹی گورنمنٹ نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی ڈاکٹر مانگلہ رائش جی کی چیئرمنشپ نے تو اس نے بھی اس بارے میں کافی کچھ سوچا ہے اور کچھ پروپوزلز دی ہیں ہم ان پروپوزلز کو بھی ایویلویٹ کریں گے جو ریکمینڈیشن اس کانفرنس سے آئے گی اس کے بیسز پر اور مجھے لگتا ہے کہ اچھا ایک پالسی اچھا ایک اپروچ بنے گا کہ جمہو کشمیر میں کیا کیا سٹیپس اٹھانے چاہیے ہم کو کلائمیٹ ریزیلینت اگری کلچر کے لیے فارمرز کے انٹریسٹ کو یہ 22 میں ریلیز ہوئی ہے اور یہ پیکا نٹ جو ہے یہ 2020 میں ریلیز ہوئی ہے یہ ورائٹی جو ہے آئی ایلڈی ورائٹی ہے اس کا شیل بھی تھک ہے جمبو سائز ہے اور اس کی قوالیٹی ایکسپورٹ کوالیٹی کا بولنٹ ہے اس بے کرنل ریکاوری جو ہے جو اندر سے اس کا کرنل ہوتا ہے وہ آئے سکتی ون پرسن ہے which is very high for the export purpose یہ ورائٹی ہے یہ بھی تین شیلڈ ہے یہ بھی اس کا سائز بھی بہت اچھا ہے it's also good بہت ورائٹیز یہ ہے ہی ایڈی ورائٹیز اور یہ ہماری جو ورائٹی پیکا نٹ کی ریلیز ہوئی ہے اس کی بھی ایلڈ این پردکشن جو ہے بہت زیادہ ہے اور گود فور در انٹرمیڈیٹ زولز پونشتری پارمرز کو یہ کہیں گے یہ ورائٹیز جو ہماری یونیورسٹی نے ریلیز کیے زیادہ سے زیادہ یہی ورائٹیز لگائیں اپنے نئے اورچڈز ہوں ہیں اپنے جو بھی لگانا چاہتے ہیں ریپلیز کرنا چاہتے ہیں نئے اورچڈز لگانا چاہتے ہیں وہ انہی نٹس کے ساتھ لگائیں اس کے پلانٹس جو ہے ہمارا نٹس سینٹر جوڑی یا پھر آرہ چاہر ایس اس بھر دروہ ہے وہاں سے ملیں گے کرشی کو کس طریقے سے ایکنومکل پروفیشن بنایا جائے تاکہ ادھک سہدھک لوگ جو ہیں اس پروفیشن کے ساتھ جڑے ہیں اس کے لیے جو ہے ایک موڈل یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انٹیگریٹڈ فارمنگ سسٹم جو ہے سرچ موڈل تیار کیا گیا ہے سکاست یونیورسٹری دوارا اور اس موڈل کے جس کتنی لاغت آپ کی ہو سکتی ہے کتنی آمدنی آ سکتی ہے اور کتنا پروفیٹ اس میں آپ ان کر سکتے ہیں وہ سارا کت سارا ڈاٹا اس میں منشن کر رکھا ہے اور پورا موڈل میں بتایا گیا ہے کتنا ایری آپ کو چاہیے اس فارمنگ کے لیے کیا کیا جو صوبیتہ ہیں یا فیسلیٹی آپ کو مہیا کروائے جائے سکتے ہیں ان ساری چیزوں پہ باتجت کریں اس موڈل کے ساتھ جو جہاں پہ موجود ہیں ان سے جاننے کوشی کریں گے آخر کاتھ یہ انٹیگریٹڈ فارمنگ موڈل ہے کیا اور کس طریقے سے یہ لابدائے گیا ہے کسانوں کے لیے جی سر کیا کہیں گے انٹیگریٹڈ فارمنگ موڈل کے لیے کیسے ہم ایک اکرد کرشی پرنالی موڈل کہا جاتا ہے جس میں ہم کسانوں کو یہی کہتے ہیں کہ آپ کھیتی باری پر ہی نانیر بر رہیں کھیتی باری کے ساتھ ساتھ آپ مشیل پالن پشو پالن نیوٹیشنل کیجن گارڈنگ کریے مشروب کا کام کریے تاکہ آپ کی آئے کیستوطر بڑھ سریں اور آپ انکم میں بروتری ہیں لگو کتنا ایریا جو ہے میں اس بیسے یہاں پر دیکھوں ون ہیکٹیر کتنا ایریا جو ہے انٹیکیٹر فارمی کے لیے چاہیے اور لاغت کیا ہوگی اس میں کیونکہ لاغت جو ہے کسانوں کے لیے بہت پہلے اور ایریا تو فیزیکلی چاہیے یہاں پر ایک اکٹیر کا مارڈل ہمارے لیے یہاں ہم نے تیار کیا ہوا ہے اور یہاں پر یہاں سارا منشن ہے چھ لاغ کی جو اس کی لاغت ہے اور شد لاغ جو ہے ساڑھے تین لاگ کا اس میں انولی آفتا ہے کیا نیسے دینا جائیں گے کسانوں کو کس نیسے اس انٹیگریٹڈ فارمی کو جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کرے ہیں اپنے دن چارے میں اور جہاں اپنے جو فارمین کو ہو کرتے ہیں اس میں دیکھیں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ آپ ایک ہی فسل پہ نیرور نہ رہے ہیں کھیتی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے یہاں پہ آپ کو بتایا انٹیگریٹڈ فارمی کسٹم کمپوننٹ سارے اپنائیں تاکہ اپنی آئے کے سطور کو پڑا سکیں کھوڑا کمپوننٹ کا نام سائیں کی کیا گیا ہے ہاں یاسے نیوٹریشنل کچن گارڈنگ ہے ورمی کمپوزٹنگ ہے مشلی پالن ہے کشپون یہاں پہ بنا ہوئے ہمارے اس کے بعد پولٹری کا ہے تو فرور ہارٹیکلچر بھی ہے بلاگ یہاں پہ تو یہ سارے یہاں پہ ایک ہی جگہ پہ سارے ان کا کیا گیا ہے دیکھیں یہ ہمارا پروجیکٹ ہے جو ایڈوانس سنٹر آف ہارٹیکلچر ریسرچ ہے اس میں تین چیزوں پہ کام ہوتا ہے ایک ہمارا سنٹر آف ایکسیلنس ہے جس میں ہم نئے قسم کے پودے تیار کرتے ہیں جس میں آم امرود اور سنتڑا اس کے بارے میں ہم پودوں کو تیاری کرتے ہیں یہ ہمارا پیڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اورچرڈز ہیں مدر اورچرڈز ہیں یہاں کسان آگے دیکھ سکتا ہے اس کو کس طرح کی کس قسم کا فل اس کے خیت میں چاہیے اس قسم کی ہم ہوتے تیار کر کے کسانوں کو دہتے ہیں دوسرا کمپوننٹ ہمارا بائیو فٹیلائزرز اور بائیو کنٹرول ایجنٹس کا ہے جو آج کل اورگینک کا زمانہ ہے نیچرل فارمنگ کا زمانہ ہے اس کے انپوٹس جو ہیں ہمارے سٹیشن پہ بنتے ہیں کسانوں کو کھاد اورگینک کھاد اور اورگینک میٹیریل کی سپلائی جو ہے ہمارے سٹیشن سے کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمارا ایک تیشی کلچر لائب ہے جو ایک سٹیڈی برپس کے لئے تو ہے ہی ہے لیکن اس میں زیادہ پودوں کی جو مانٹیپلکیشن ہے لائب کے اندر کی جاتی ہے جس سے ڈیزیز فری پلانٹ سم تیار کر کے کسانوں کو خیتوں تک پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں تو کل میں علاقے ہارٹی کلچر کے لئے ایک جو ہمارا جو کندر ہے یہ ایک طرح سے کسان کے لئے پوری پریوکشال ہے کسان ہمارے پاس آتا ہے تو عدیانے کی سبزی پاہدان پل کی کھیتی پوروں کی کھیتی یہ ساری چینکاری اس کو وہاں ملتی ہے اس کے علاوہ جو انپوٹس ہیں جو نئے اتنا کی پودے ہیں ملٹیپلائے کر کے روگ مکت پودے جو ہیں کسانوں کو سپلائی کیے جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں عدیبالہ میں سکاوز دورہ ایک سرچ چینٹر کھولا گیا یہاں پہ جو ہے وہ بڑے انٹرسنگ سی بات ہے پودوں کو ساتھ ساتھ جو ہے فل جیسے میرے ہاں میں ہے ریٹ بلڈ اس کا نام دی ہے دکسر اس کا نام بیسے ریٹ بلڈ کیوں دیئے گیا بلڈ ریڈ ہے کیونکہ اس کے اندر جب آپ کٹ کے دیکھیں جب یہ محشیور ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک ریڈیش کلر کا فلیور آتا ہے تو بلڈ ریڈ نام کی ملائیٹی ہے یہ کافی اچھے طریقے سے پنجاب میں گروہ ہو رہی ہے اور یہ بھی جمعو بے بھی ہمارے کسان اس کو بنانے کے لئے تیار ہے تو اس کا جو ہے پلانٹنگ مٹیریل ہمارے یہاں تیار کیا جا رہا ہے اور فروری مات سے ہم یہ لوگا عام کسان کو کس طریقے سے فائدہ ہے عام کسان کو تو تیکھیں باغوانی کی سکیموں کے ساتھ جڑ کر فائدہ ہے وہ کسان جو ہے وہ باغوانی محکمے کے ساتھ سکیم سے جڑے گا اور جو اس کو کچھ کٹنی کا پودا لینا ہے وہ اس کہاں سے لے پائے گا نرسری میں اس کو کوئی جانکاری نہیں ہے کہ وہ پودا سہی ہے یا نہیں ہے لیکن ہمارے سٹیشن سے جو پودا جائے گا وہ ایک اچھی قسم کا پودا ہوگا روگ موقت ہوگا اور کسان کے لئے اپی ہوگی ہوگا تو آپ نے دیکھا اج کی اس انٹرنیشنل کانفرنس میں ایکزسٹنگ کلائمیٹ چینجز سنیریو اینٹس رائزنگ رسک کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن دو دن اگلے دو دن تک چلے گی اور اس کا انیگوریشن جب اٹل ڈلو جی کر رہے تھا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ کسانوں کے پرابلم کو اڈرس کرنا جو ہے سرکار کی جو ہے پراتمکتہ ہے اور انہی ساری پراتمکتہ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہی اس طرح کی کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں چاہے شہر کشمیر یونیورسٹی اگریکلچر سائنس اینس ٹیکنالوجی جمہو کی بات کریں یا کشمیر کی بات کریں یونیورسٹیز کو اس طرح کے سٹپ لینے چاہیے اور سرکار نے بھی ایک کمیٹی گھٹی تکی تھی اس کمیٹی کی جو ریکمینڈیشن آتی ہے اس کے اوپر ضرور بیچار میں مرش کیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ کس طرح سے کلائمیٹ چینج کو درست کرنا ہے وہ بھی اس سمیں ایک چرچہ کا بشے ہونا چاہیے برحال آپ اس انٹرنیشن کانفرنس کے بارے میں کیا کچھ سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ کتنا ہیلپل رہے گا عام کسانوں کے لیے اس کانفرنس سے جو اوٹکمز آئیں گی کیا کچھ چیلنجز بینگ ایک کسان آپ فیز کرتے ہیں ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولی ایک آگلی اپ ڈیٹ کے لیے جڑھیں گیٹجم ورچل کے ساتھ کیمین کاکا کے ساتھ میں آپ پنکر خجلیے جائے ہیں